ہلو دوستو آپ جو یہ دھان کی بالیاں دیکھ رہے ہیں یدی آپ کا دھان ٹھسر میں اس ٹائپ سے اگر بالیاں آ رہی ہیں تو آپ لوگ دھان ٹھسر کے جو ماؤت ہوتا ہے جہاں پہ دھان ڈالتے ہیں وہاں پاس کا بولٹ آپ جالی کے نزدیک کر دیجئے کم سے کم وہاں پہ جالی کے نزدیک کریا اور ساتھ میں وہاں پہ بولٹ کو گھنے کر دیجئے تو آپ کے دھان ٹھسر میں اس ٹائپ سے بالیاں نہیں آئیں گی دوستو اور پرابلم سالو نہیں ہو رہا ہے تو اس کے لئے پھر اور بھی مطلب جالی کو گھنے کر سکتے ہیں یدی چاول بنا رہا ہے تو مت کریے یا پھر دیکھئے دوستو یدی جالی کے پاس دھان کی مسائی ہوتی ہے اور گولٹ اگر لمبے رہتے ہیں تو جو بالیاں اوپر پڑی رہتی ہیں جالی کے اوپر تو وہاں پاس راؤنڈنگ کر کے اس کو اچھے سے مسائی کر سکتا ہے اس لئے آپ ماؤت کے پاس رکھئے گھنے دھانتیں تو اس پرکار کے پرابلمیں نہیں آئیں گے یہ دھان ٹھسر امکر کمپنی کا دھان ٹھسر ہے اور دوہزار آٹھارہ کا موڈل ہے اس لئے اب سائد دانت بھی گھز گئے ہوں تو اس کا دانت بھی آپ چنج کروا دیجئے جس سے آپ کا جو بھی دھان ٹھسر میں پرابلم ہو وہ ٹھیک ہو جائے گا یدی آپ کے دھان ٹھسر میں پیرا یدی دور نہیں پھیک رہا ہے دوستو تو یہ پیرا اس ٹائپ سے پھیک رہا ہے مچین اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کی پنکھی ہے جہاں پہ دانتیں لگے ہیں وہ لٹکی ہوئی ہے اس کو آپ سیدھا کل لیجئے تو آپ کا پیرا دور جانے لگے گا